موسیقی اس ماں کے آنکھوں میں تیرتے آنسو اپنے بیٹے کے ہتھیاروں کے خلاف لڑے گئے جنگ کے ہیں دو سال کی لمبی لڑائی کے بعد انصاف ملا ہے تو یہ چھلک اٹھے ہیں راجدھانی شملہ کے بہوچرچت یوگ اپہرن اور ہتیا کاند ماملے میں تینوں دوشیوں کو عدالت نے موت کی سزا سنائی ہے ماسوم یوگ کے ہتھیارے اب فانسی پر جھولیں گے انصاف کے کتاب میں پانچ ستمبر دوہزار آٹھارہ کی تاریخ ایک گواہی کے روپ میں درج ہو چکی ہے اور نیاے کے لیے عدالتوں کے چکر لگانے والوں کی امیدیں بھی بڑھ گئی ہیں چار سال کے معصوم یوگ کو بے رہمی سے موت کے گھاٹ اتارنے والے تیزندر سنگھ، چندر شرما اور وکرانت بخشی کو دنیا پہچان لے دیکھ لے کہ جب ایسے آساماجک تتوں پر نیاے کی گاز گرتی ہے تو حشر کیا ہوتا ہے پورا پردیش اس گھٹنا سے بیچلیت ہوا تھا پوری دیشور میں اس گھٹنا کی چرچہ ہوئی اور ایسی پرسیتی میں جو کوٹ نے جو نیاے دیا ہے اور اس کا میں ابھی نندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں اور قانون نے اپنے اس کے مطابق جو نیرنے لیا ہے وہ بہت اچھت نیرنے لیا ہے جون دوہزار چودہ کو شملہ کے رام بزار سے چار سال کے معصوم یوگ کو ان لوگوں نے کیڈنیپ کیا یوگ کے ماں باپ سے تین کرون کی فیروتی مانگی گئی فیروتی کی رقم نہیں ملنے پر یوگ کی ہتیا کر اس کی لاش کو پانی کے ٹینک میں فیک دیا یوگ کے ہتیا کی پشتی دو سال بعد اگست دوہزار سولہ میں ہوئی جب اس کے کنکال بھراری میں پانی ٹینک سے برامد ہوئے اب عدالت سے نیائے مل چکا ہے لیکن ایک ماں کو صرف نیائے سے سنتوش نہیں ہو سکتا اس کی چاہت میں اس کا لال ہے جس کی کمی کبھی بھی پوری نہیں کی جا سکتی یوگ کے پیتا نیائے ملنے پر سنتوش شاہر کرتے ہیں لیکن ان کی بھی گلی آنکھیں اور رودھا ہوا گلہ سب کچھ بیعا کر دیتا ہے یوگ ہتیا کانڈ میں سیشن جج وریندر سنگھ کے عدالت کے یہاں فیصلہ صرف یوگ کے ماں باپ کے لئے تسلی دینے والا ہی نہیں بلکہ ان کرونوں لوگوں کو بھی سنتوش پہنچانے والا ہے جو یوگ کے ہتیاروں کو فانسی کے تختے پر جھولتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے شملہ سے پیچند کے ساتھ بیرو ریپورڈ سماچار فسٹ ہیمارچل کی تازہ ترین خبروں کے لئے لاغ ان کریں سماچار فسٹ ڈاٹ کام اور ہمارے فیس بوک اور یوٹیوب پیج کو بھی سبسکرائب کریں